اسلام علیکم میرے نام ہے زوہیب بٹ اور یہ ہے سوئیوی قوم کو جھگانے کی ایک اور کوشش بنام سرکار پچھلا ہفتہ بھی ہمیں بہت سارے ایسے واقعات دیکھے گیا جو بار بار اس بات کی نشاندہی کرتے رہے کہ جاگ جائیں وقت آگیا ہے جاگ جائیں اور کسی بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے جاگ جائیں سب سے بڑا واقعہ تب ہوا جب جمہوریت کے دعوے داروں کی پروٹوکول کے نیچے آگے کرتارپور میں ایک نوجوان جان کی بازی ہار گیا تب یہ احساس ہوا کہ ہم کتنے ایک کیڑے مکوڑے ہیں کہ حکمران جن سے ہیں جو ہمارے ہی ووٹ سے اقتدار میں آتے ہیں ہماری ہی خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے لیے ہی حکومت کرتے ہیں اور ہمارے لیے ہی پروٹوکول مانگتے ہیں ان کے سامنے ہماری اوقات کیا ہے یہ واقعہ کیا ہوا کیسے ہوا ایک نوجوان تھا بھئی مریم کا پروٹوکول جا رہا تھا ابھی مریم کا پروٹوکول صور پنجاب کی وزیر اعلی ہیں پہلی خاتون وزیر اعلی ہیں اپنے جو ان کے بابا ہیں میاں نواز شریف صاحب جو دلوں کے بقول ان کے لیڈر ہیں ان کی صاحب زادی ہیں تو ان کے پروٹوکول کے نیچے ایک بندہ آکے اپنی جان کی بازی ہار گیا اور ان کا پروٹوکول وہاں سے گزر گیا پروٹوکول کتنا ضروری ہے شاید بہت ضروری ہو کیونکہ جان کو خطرہ ہے بڑی لیڈر ہیں بہت بڑی لیڈر ہیں لوگ جن سے ان کو دیکھتے ہیں ان کی طرف یہ سوچ کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی زندگی آسان کریں گی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گی کیونکہ لیڈر ہے نا لیڈر جن سے وہ راستہ دکھاتا ہے اچھی چیزیں آپ کو دیتا ہے آپ کی زندگی بہتر بناتا ہے کوئی بادشاہ تھوڑی نہ ہے کہ ان کے لیے یہ سارا کچھ ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ ان کو سکون ملنا چاہیے ہماری خیر ہے ہم تو ویسے ہی کیڑے مکوڑے ہیں پروٹوکول جن سے ہے وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے پروٹوکول کے بغیر نکلا بھی نہیں جاتا پھر وہ کہتی ہیں میں ہیلیکوپٹر استعمال کر لیتا ہوں لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جب پاور میں آتے ہیں تب ہی پروٹوکول کیوں ضروری ہوتا ہے جب پاور میں نہیں ہوتے تب کیا ہو جاتا ہے یعنی یہ ماجرہ کیا ہے کیا اتنے ضروری ہیں یہ لوگ اگر ان کی جان اتنی قیمتی ہے تو پھر یہ منصب سمالنے کی کیا ضرورت ہے جس منصب میں آپ کو عوام کے پاس جانا پڑے عوام کے پاس موجود ہونا پڑے تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں میرے خیال سے ہمیں جن جھوڑنے کے لیے کافی تھا کہ ایک نوجوان جن سے ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا اس سے پہلے بھی کئی لیڈران جن سے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں بھی اسی طرح پروٹوکول کی بھیٹ چرے جو پروٹوکول میں لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں چلے ان کی ڈیوٹی ہے جی ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ اس طرح لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سائیڈ پہ ہٹاتے ہیں کہ جیسے تم نے ٹچ بھی نہیں ہونا اس حکمران کے ساتھ تمہارا ہاتھ بھی اس حکمران کو ٹچ نہ ہو جائے اور تم اس کے قریب سے بھی مت گزرو کیونکہ تم سے اس کو خطر ہے اور ان کو یہ اس حکمرانی میں ہیں انہی کے لیے یہ لوگ اس سیٹ میں اور انہی کے ووٹ کی طاقت سے یہ اس زگا پر آئیں مریم کیونکہ مریم نواز شریف ہیں ان کا پورا نام مریم نواز شریف بلکہ پورا نام کریں تو وزیر اللہ پرجاب مریم نواز شریف ہیں اس لیے ان کے اردگرد اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی پروٹیکشن کی جائے فرطی والے سارے وہ پولس والے ان کے اردگرد ہوتے ہیں کہ مریم کی حفاظت کی جائے اور حفاظت میں اس قدر وہ کیا کہتے ہیں نا مکن ہو جاتے ہیں کہ اس کے راستے میں کوئی بھی آئے تو کچلنے میں بھی دریغ نہیں کرتے کچل دیتے ہیں اس طرح بچارہ ایک موجوان جان کی بازی ہار گیا کچھ دن پہلے لیکن ایک مریم کراچی سے جڑا والا آ رہی تھی اپنی فیملی کے ساتھ عید بنانے کے لیے اور اس کے ساتھ ایک وردی والے نے کیا کیا پولس کا یونیفرم پہنے وہ جوان اس خاتون کو جس طرح مار رہا ہے اور اس کی بنانے والا ویڈیو بنا رہا ہے چلو اس کی میربانی ویڈیو بنا دی لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ کسی عورت کو مار رہا ہے پاگل ہے ٹکٹ نہیں کیا کچھ نہیں کیا ایک عورت پہ ظلم ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے اور آپ اس قدر بے دل ہو چکے ہوئے ہیں بے حص ہو چکے ہوئے ہیں کہ آپ اس مظلوم پہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے آپ بڑھ کے اسے روکی نہ سکیں آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے سامنے ظلم ہوتا ہے دیکھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ویڈیو بنا رہا ہوں وائرل ہو جائے گی میرے ویوز بن جائیں گے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی اور اس پہ کچھ کام کر دے گا آپ نے آگے بڑھ کے اس ظلم کو روکا نہیں اور وہ ظلم ہونے دیا اور وہ ظلم اتنا بڑھا اتنا بڑھا کہ وہ مریم ٹرین سے کود گئی یا پھینک دی گئی یا دھکا دے دیا گیا کیا ماجرہ بنا مریم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے ہمارے دین میں ہے امر بالمعروف نہیں ان المنکر کہ بھئی اگر برائی ہوتی دیکھو تو ہاتھ سے روکو اگر طاقت رکھتے ہو اگر طاقت رکھتے ہو تو زبان سے روک لو اگر بالکل بھی کچھ نہیں کر سکتے تو دل میں برا جان لو اب ہمام میرے خیال سے دل میں بھی برا نہیں جانتے دیکھ کے بھی میرے خیال سے ہمارے دل میں بھی یہ نہیں آتا کہ یار یہ برا ہو رہا ہے کوئی روکی لے کوئی اس پولس والے کو روکی لے اس کا ہاتھ روک لے کہ عورت پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے شرم کر کہ تو طاقتور ہے یار تو کس طرح ایک عورت پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے کسی بھی طاقتور کو کسی بھی کمزور پہ ہاتھ اٹھاتا دیکھ کے آپ اس کی ویڈیو بنائیں گے آپ اس کی شکل دیکھیں گے آپ یہ سوچیں گے کہ طاقتورا کسی کو مار رہا ہم کھڑے دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ بے حصی اور مردہ پن کیا ہو سکتا ہے میرے خیال سے ہم سے زیادہ زندہ تو یہ ہے ابھی یہ صرف مریم کا واقعہ نہیں ہے مریم وہ والی مریم نہیں مریم وہ جو ٹرین میں اس کی جان گئی جو اپنے بچوں کے ساتھ کراچی سے جڑاں والا عید منانے کے لیے آ رہی تھی میں اس مریم کی بات نہیں کر رہا میں جو آپ سمجھ رہے ہیں یعنی کہ جو آپ کی وزیرِ اللہ ہے جس کے لیے کسی بندے کو کچل دیا جاتا ہے جس کے پروٹوکول میں کیونکہ اس نے گزر رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اس کو ٹرین سے پھینک دیا جاتا ہے یا خود چھلانگ لگا دیتی ہے اتنا ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر اس قدر جاندنوں کی طرح اس کو مارا جاتا ہے ویشی طریقے سے کہ ٹکٹ نہیں ہے اس کے پاس یا پتہ نہیں کیا نہیں ہے پتہ نہیں کیا کیا وہ پیش کیے جاتے ہیں عذر پیش کیے جاتے ہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اسی طرح کا ایک اور چیز ہوئی وہ کہتے ہیں ویڈیو پرانی ہے یہ ویڈیو جنسی ہے یہ نہیں نہیں ہے وہ بچی کے بال کھینچے وہ بچی اپنے باپ اس کا باپ باہر سے ہے بچی بھاگتی بھی جاتی ہے اور اپنے باپ کی کو ملنے کے لیے تو وہاں سیکیورٹی کا بندہ کھڑا جو ائرپورٹ کی سیکیورٹی ہے انہیں بالوں سے بچی کو کھینچا تھا اے اتنے ظالم ہو چکے ہوئے ہیں مطلب یہی یہ جو وردیاں پہن کے یہ جو پھرتے ہیں ان کو کبھی ان کے افسران کے سامنے آپ دیکھا کریں ان کی سیچویشن ہی اور ہوتی ہے یا اس طرح مو دبانہ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی تابے دار ہے ہی نہیں لیکن کیوں کیونکہ افسر ہے جی بڑا بند ہے جی بڑے بندے کے سامنے یہ وردی ہے وردی جو آپ لوگ پہن کے پھرتے ہیں یہ وردی کا زوم اس لی ہے کہ یہ قوم آپ کے لیے پیسے دیتی ہے یہ قوم آپ کی تنخواہیں بھرتی ہے اپنا خون پسینہ نکال کے یہ قوم آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈالتی ہے یہ قوم کے پیسوں سے آپ کا گھر چلتا ہے اور اسی قوم کو ایسے رکھتے ہیں دہشت کرتا چھوٹی بچی تھی چلو آپ یہ ایکسکیوز نہیں رہ سکتے جی وہ بچی جو انسی ہے وہ اندر جاری تھی بم لے کے جاری ہوگی چھوٹی بچی ہے چھوٹی بچی ہے اپنے باپ کو ملنے جاری ہے بال سے پکڑ کے کھینچ ڈالا کہتے ہیں جی کہ اس کو اس بندے کو جنسا ہے سیک کر دیا گیا ڈسمس کر دیا گیا نوکری سے لیکن یہاں تک نوبتی کیوں آئی یہ دل جو مردہ ہو چکے ہوئے ہیں دل جو پتھر ہو چکے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا یہ میں آج تک سمجھنے سے کاثر ہوں کہ یہ دل مردہ کیوں ہو گئے ہیں ابھی تک تو بات اس پہ چل رہی ہے نا کہ یہ بردی پہن لیتے ہیں اور ان کو یہ حق مل جاتا ہے کہ ہمیں کہیں بھی کچھل دیں ان کو یہ حق مل جاتا ہے کہ ہمیں کہیں بھی رگڑ دیں اور عام آدمی کو اس طرح کر دیں کہ جیسے وہ ان کی جاگیر ہے اور اس کو مار کے ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی یہ میں سے روگ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی خدمت کے لیے وہاں موجود ہیں یہ حکمران یہ حکمرانوں کے محافظ یہ آپ کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں اور آپ کے ٹیکس دیئے وے پیسوں سے ان کے گھر جل چلتے ہیں جلتے تو ہم ہیں مریم نے ابھی ایک نیا سٹارٹ کی ہے ہے وہ یہ ہے کہ روٹی جنسی ہے سستی ملے گی کچھ دن پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ بی بی مریم جنسی ہے جو صوبہ پنجاب کی وزیرحال ہیں وہ ٹک ٹاک کی وزیرحال ہیں کہا تو ٹھیک ہی ہے لیکن بات تو سچا مگر ہے رسوائی کی وہ بی بی مریم جنسی ہیں جو خبر جو ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس پہ ایکشن کرتی ہیں اس پہ ری ایکشن دیتی ہیں اس پہ بات کرتی ہیں اور اس کے اوپر ہی وہ ری ایکٹ کرتی ہیں اب انہوں نے نیا شروع کیا اپنے پاپا کے ساتھ مل کے وہ یہ کہ انہوں نے سستی روٹی شروع کیا اور اپنے پاپا کو لے کے وہ آہ گھر کے قریب ہی یعنی کہ اڈا پلوڈ وہ رہتے ہیں جاتی عمرہ رہتے ہیں وہاں اڈا پلوٹی انہوں نے قریب ہی نا وہ اپنے پاپا کے ساتھ جا کے ایک تندور پہ کھڑے ہو گئے اور وہ تندور والے کو کہہ رہے ہیں کہ کتنے کی روٹی دیتے ہو ان تندور اللہ پاغلے تاڑینل پوری فوج جانی کے پوری تاڑی ہو گارت تاڑینال موجود دیتے ہو کہہ دے ہوئے نہیں جی میں وی دی دی دینا انہیں کہنا ہے جناب میں دسہ دی دی دینا میں وی دی نہیں دی دا میں نہ سولہ دی داں گا نہ میں چودہ دی داں گا میں دس سر پہ دی داں گا تو اسی آگئے رہے تھے کہ تو اسی دینیتے مفتر ہے جو یہ تمام ماجرہ ہے ویڈیو پہ ویڈیو والی سرکار بنے ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے کام شروع کیا بھی مریم کی موجودگی میں شروع ہوا وہ یہ تھا رمضان نگے بان پیکج رمضان کا مہینہ پیچھے گزرا ہے اس رمضان نگے بان پیکج میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں پتا چلا کہ جو تھیلے ہیں رمضان نگے بان پیکج کے وہ کھل رہے ہیں جب انہوں نے کہا جی یہ جو پیکٹ ہیں یہ واپس آئے ہیں میں اس بات پہ حران ہو گیا کہ ہمارے ملک میں غریب ختم ہو گئے ہیں جو پیکٹ واپس چلے گئے ہیں یعنی کہ حکومت کو بانٹنے نہیں پڑے بچ گئے ساری دنیا میں بانٹ دی ہے پورے پنجاب میں بٹ گئے پیکٹ کے وہ پیکٹ جو ان سے ہیں واپس چلے گئے دکانداروں کے پاس وہ کھول کھول کے آپ بیجنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا مال خراب ہو گیا میں اس بات پہ حران ہو گیا پتا چلا کہ بیوروکریسی نے ان کو اتنا وہ لبھایا ہے اپنی پریزنٹیشنیں دے کے کہ انہوں نے کہا کہ بی آئی ایس بی یعنی بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ہم نے غریب اکٹھے کی ہیں ان غریبوں کو ہم بانٹیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے غریبوں کا تو وہ جو ان کے تھے زکاة کمیٹیاں تھیں وہ جو چیئرمن تھے وہ جو ان کے پاس لوگ ہوتے تھے وہ سارے سائیڈ پہ چلے کہ ان کو ملی نہیں سکا بیچاروں کو اور وہ بیچارے پریشان ہو تیرے اور وہ ہی اٹا دوبارہ جو انسا ہے دکاندار یا جو ہے جو راشن دیکھے گیا گندم والا ان کے پاس چلا گیا اور یہ تمام کی تمام صورت حال پیدا ہو گئی کہ غریب آدمی مو دیکھتا رہ گیا اور اٹا گوداموں سے سرکاری گوداموں سے دوبارہ پرائیوٹ گوداموں میں چلا گیا واپس ہو گیا کہ جناب غریب ختم ہو گئے یہ تمام ماجرہ ہوا اس سارے ماجرے کے اندر ایک چیز بڑی بے حصی والی تھی جس آج بے حصی پہ ہم بات کر رہے ہیں جو ہم قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بے حصی یہ تھی کہ جن لوگوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا وہ غریب آدمی تھا اور غریب آدمی غریبوں کو اکٹھا کر رہا تھا تو یہ دیکھوں لوگوں بھی صحیح نہیں ہو سکیا ایک ڈیٹا اکٹھا کرنے والے سے ہمیں جس نے بی ای اس پی کا ڈیٹا اکٹھا کیا اس سے بات کی اس نے کیا کہا وہ ذرا جا کے سنے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد یار صاحب احمد یار صاحب جن سے ہیں وہ سوپروائزر تھے بینظیر انکم سپورٹ کی جب انڈکشن ہو رہی تھی اس کے لئے ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا تھا اور یہ کس ہی ایر میں تھا ہی نہیں سے بات کرتے ہیں احمد بھئی اسلام علیکم احمد بھئی آپ کا تعلق کہا سے ہے میرا تحصیل تعلق لئے زلہ فیصل آباد سے تو آپ کو سیلیکٹ کیسے کیا گیا آپ کیسے اس پروگرام میں ایسا سوپروائزر اور ڈیٹا کلیکٹر انڈکٹ ہوئے تھے جی سب سے پہلے تو انہوں نے ہمارا جو ریٹر ٹیس تھا اس کے لئے انٹرویو تھا اس کے لئے انہوں نے ہمیں ٹریننگ دے کر پھر انہوں نے فیلڈ میں ہمیں پیٹیا اچھا یہ بتائیں کہ یہ کس یئر میں آپ انڈکٹ ہوئے اور کس یئر میں آپ نے کیا جی میں دو در سترہ میں سٹارٹ کیا تھا جو جنرل جنرل پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا فیصل آباد سے جی ٹھیک ہے وہیں سے میں نے سٹارٹ کیا اور مختلف فضلات سے کرتے کرتے ہیں دو در اکی میں جو انا ہم لاہور میں سٹارٹ کیا تھا اچھا جب وہ غریبوں کی انڈکشن کرتے تھے جو بی ای ای اس پی کی تھی یعنی بین ازیر انڈکم سپورٹ کی تھی جو انڈکشن ہوتی تھی اس میں سیاسی لوگ آپ پہ کتنے پریشرائز کرتے تھے آپ کو کہی فلان کو اڈک کرو فلان کو کرو سیاسی لوگ جو تھا وہ بعض اوقات ہمیں رابطہ کر کے وہ اپنی ایکشنل سکار بیجے گئے اور اپنی لوگ ہمارے پاس بیجے گئے لیکن ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ تو دور ٹو دور ہم ہمیں ہر گھار جانا ہے جب ان کے گھار آئیں گے تو ہم ان کا ڈیٹر لیکن نہیں کہتے تھے کہ یار ہماری بوٹر ہیں تو پلیز آپ ان کا ڈیٹر لیکھ لیں بوٹر کا ڈیٹر لیکھ لیں آپ آہ ٹھیک ہے وہ اب جب آپ ان کے پاس جاتے ہوں گے تو یہ سرکاری مطلب یہ سیاسی لوگ ہوتے ہوں گے اس وقت ان کی حکومت ہوتی ہوگی تو آپ یہ کر لیتے تھے نہیں ہماری کوشش تو ہوتی تھی کہ ہم گھار گھار جائیں لیکن اگر فارغ زمبر کوئی زیادہ پریش رائز کرتا تھا تو ہم لیکھ بھی لیتے تھے میں ہم کہتے تھے کہ یار چلو لیکھ لیتے ہیں بات ہو رہی ہے محافظوں کی بات ہو رہی ہے قانون کے رکھوالوں کی بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو قانون کی پاسداری قانون کی عملداری کو یقینی بناتے ہیں اب یہ ساری باتوں کے اندر جب آپ بات آتی ہے قانون کی عملداری کی تو وہاں پر سوالیاں نشان کھڑے ہوتے ہیں کیسے کھڑے ہوتے ہیں ہم سڑک پہ بھرتے ہیں ہم لوگوں میں رہتے ہیں جب بھی کبھی پبندی لگتی ہے اس پبندی کی سب سے بڑی مثال آپ یہاں سے لے لیں کہ جب پبندی لگی کرونا کے دنوں میں تو یقین مانے ہر مارکٹ کے اندر جہاں یہ تھا کہ اتنے بجے مارکٹ بند ہوگی مارکٹوں کو یا مارکٹیں بند رہیں گی مارکٹوں میں آدھے شٹر روک کے لوگوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دی گئے کہ کاروبار کرتے رو پر دکان اتنے پیسے تھانے دار کو پچھا دو یہ تاجر ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ جناب سارے کرونا کے اندر جب جب پبندی لگی رہی ہے ہمیں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ بھئی اتنے پیسے لے لو دکان کھلی رہنے دو اور یہ ہم لوگ یعنی کہ ہم جو زندہ قوم ہیں وہ یہ تمام آفریں کراتے تھے ان قانون کے رکھوالوں کو اور وہ قانون کے رکھوالے جو ان سے ہیں وہ ہمارے میں سے ہی ہیں تو ان کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہے جتنا ہمارا مضبوط ہے تو وہ بھی اس کو بڑے ارام سے پیار سے ایکسپٹ کر لیتے تھے اور اس کی کیا کہتے ہیں نا تمگے حکمران لیتا تھا دیکھیں جی ہم نے سمارٹ لوک ڈاؤن مایکرو لوک ڈاؤن لگا دیا جبکہ اس تارے لوک ڈاؤن کے اندر یہ ہوا کہ پولس والوں کی جیبوں میں بے تہاشا پیسہ گیا اور تاجروں نے نکال نکل کے دیا اب کمانے والے کما گئے دیکھنے والے مو دیکھتے رہ گئے ملک کی ترقی وہیں پہ رہ گئی ترقی کون کر گیا کچھ انڈیویجولز کر گئے بحیثیت قوم ہم اور پستی میں گر گئے اور اتنی پستی میں گرے جس کا کوئی حساب نہیں اب دوسری دفعہ کرونا کے بعد جب کبھی کسی چیز پر پبندی لگتی ہے جیسے پبندی کی بات ہم کر رہے تھے کہ جناب سگرٹ جو ان سے ہیں وہ ایمپورٹڈ نہ بیچے ملکی اکانومی کو نقصان ہوتا ہے اوہ بھئی سگرٹ جن سے ہے ایمپورٹڈ وہ پہنچ جاتا ہے دکانوں کے اوپر کیسے پہنچ جاتا ہے قانون کے رکھوالے قانون کی پاسداری کرنے والے جنہوں نے قانون کو نامل درامت کرانا ہے کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ مل کے ان لوگوں کے ساتھ مل کے جو قانون توڑنا چاہتے ہیں قانون توڑ دیتے ہیں اور اس میں کیا انوالو ہوتا ہے پیسہ وہ پیسہ جو بلیک مارکٹ کے لاتا ہے اور بلیک مارکٹ کے اندر چلتا ہے یہ کام بڑی خوشی سے کرتے ہیں اور پھر یہی سارے کام کر کے ہم حج جمرے کرنے بھی چلے جاتے ہیں ہم سارا بلیک کا پیسہ اکٹھا کر کے ساری حرام خوریاں نکال کے کر کے تمام پیسہ کما کے ہم عمروں پہ بھی چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار چلو ان چل کے عمرہ کر کے یہ بہت پیسہ کما لے ہے بڑا اچھا سیزن لالے ہے بڑی اچھی منافع خوری کر لی ہے پیچھے رمضان گزرا ہے رمضان کے اندر منافع خوری کی انتہا ہو گئی چیزیں روک روک کے چیزوں کی قیمتیں بڑھا کر بیچی گئی تاجروں نے سیزن لگائیں ہیں سیزن کے ساڑھا سیزن اسی سیزن لانا ہے اید جو پیہ کرنے نے وہ ان دنوں میں پیسے کماتے ہیں ان دنوں میں تاجر پیسے بناتے ہیں جن دنوں میں لوگ پیسے نکالتے ہیں پھر ان سے کہا جائے پیسے نکالو تو کہتے ہیں ہاں ہم نے وہ اس کو غریب کو دے دیا اس غریب کو دے دیا پھر یہی جو ان سے امیر آدمی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پیسے لوگوں کو دیتے ہیں اور پھر ان کی نظر میں بڑے آدمی بن جاتے ہیں فاؤنڈیشنیں بنا دے کے بڑے آدمی بن جاتے ہیں اور یہ تب نہیں دیکھا جاتا کہ یہ انہوں نے اتنا پیسہ کمایا کیسے ہے اگر اتنا پیسہ کمالی ہے یہ اسی پیسے کے اوپر جائز زکاة ہی نکال دیں تو میرے خیال سے کسی کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے قوم جنسی ہے ویسی ترقی کر جائے ملک کی حکومت ویسی مضبوط ہو جائے لیکن نہیں کیونکہ ہمیں خیرات کی عادت ہے ہم خیرات لینا پسند کرتے ہیں ہم اچھا لگتا ہے کوئی سان اپڑا عادت ہے کوئی اوڈی میر بانی اسان دے گیا ہے ہم یہ پسند کرتے ہیں ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ ہمارا حق کیا ہے ہم نے حق کیسے لینا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ کسی کا حق مارنا ہے تو کس کو پیسے دیں گے تو وہ ہمیں اس کا حق مارنے دے گا جس کی دیوٹی ہے کہ حق مارنا نہیں ہے ہے کسی کا حق نہیں مارنا کسی کو کسی کا حق مارنے سے روکنا ہے اس کو تھوڑے سے پیسے دو وہ آپ کو کسی کا حق مارنے دے گا اب حق مار لیں پھر آپ باتیں گرتے ہیں عظیم قوم بننے کی بڑی قوم بننے کی بڑا آدمی بننے کی میں تو اس بات پر پریشان ہوں جاگے وے انسانوں میں کچھ جاگے وے انسان ایسے ہوتے ہیں جو کوشش کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو جگاتے رہیں لوگوں کو بتاتے رہیں کہ ان کا حق کیا ہے ان میں سے ایک کوشش ہمارے وزیر داخلہ نے بھی کی ایف آئی ان کے پاس ہے تو انہوں نے جا کے کوشش کی کہ یار یہ جو اوور بلنگ ہو رہی ہے اس کو رکا جائے ہمارے پاس پروپر ایویڈنس پکڑی لی ہے کہ ترہاسی کروڑ یونٹ اوور بل ہوئے ہیں لیس کو کمیٹ آفیسز میں یہ بل کر دیتے تھے انڈسٹری کو بل کر دیتے تھے اور تو اور یہ جو تین سو یونٹ والا عام غریب آدمی ہے اس کو بھی اوور بل کیا گیا یہ کیمپین کسی صورت نہیں رکے گی انٹی انلیس یہ اوور بلنگ بننا ہو پچھلی بار ہم گئے لوگوں کے پاس ہم گیس کا بل لے کے گئے تھے آپ یقین مانیں آپ اس کو تھوڑا سا جھلکیاں دیکھیا ہیں کہ گیس کے بل جن لوگوں کو آئے وہ اوور چارجنگ تھی یعنی کہ ایکسٹرا بل آئے ہوئے تھے اور ایک ایک چولا ان کا جلتا تھا اس کی تھوڑی سی چلکی دیکھیں پھر میں آپ کو ملتا ہوں یہی سے میں شکر کے مرید ہوں میرا بل اتنا کیوں آیا خدارہ ہمارے حال پر اہم کریں ایزار پچھلی طور پر آرہے چودہ ازار میرا اتجاہیتہ کی دنسان لوگ کے بل دا نہیں کر سکتے آپ نے تیرہ ہار جمع کروایا ہوں کتنا یہ پکڑے یہ پکڑے کیا یہ پر یہ دیکھیں یہ سب کے بل جون سے بہت زیادہ ہیں یہاں پر جتنے لوگ پر ریٹ دکیٹ تھا پھڑے دیکھ رہے ہیں جتنا ستاسیزار پیار پیار پشلے مینے تھا تارے ہی ہے ساڑھے پانچا ہی ہے تار تھا ستاسیزار ہونے ہونے ہیں اکترز آرپیہ گیس کی قیمت لگی ہوئی ہے اور ستاسی آرپیہ کرنڈ بل لین کا اب آپ نے یہ دیکھ لیا اور چارجنگ کیسے ہوتی ہے اب جو اور چارجنگ کرتا ہے وہ بھی اپنی طرف سے قریب آدمی کلاتا ہے کہ یار مارے بندے ہیں ایسی کرتی ہے جی وہ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے کیا کچھ کرتا ہے یقین مانے جو اس شہر لور میں رہتا ہے وہ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے کیا کس طرح میری بات کو لے رہا ہے لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ لین مان کے ساتھ اگر آپ کی سیٹلمنٹ ہو جائے آپ کی ایڈیسمنٹ ہو جائے تو آپ کا بل جونسہ کام مانا شروع ہو جائے تھا لین مان اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ لین مان کچھ بھی کرنے کو آپ کے لیے دیار ہوتا ہے کچھ پیسوں کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے میں ایک ٹائم پہ کہتا ہوتا تھا کہ بھوکے سے کبھی بھی اناج کی رکھوالی نہیں کرائی جاتی جہاں آپ بھوکے کو اناج کی رکھوالی پہ ڈال دیں گے وہ تمام چیزیں خراب کر دے گا اسی طرح چند تھوڑے سے پیسوں جو تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے کیسے چوکی اور یعنی کہ کچھ ہزار روپیہ وہ تنخواہ لیتا ہے ساٹھ ہزار ستر ہزار روپیہ تنخواہ لیتا ہے بہت سینئر ہوگا تو وہ لاکھ روپے پہ چلا جائے گا اور اسی کو آپ رکھوالی پہ لگاتے ہیں کروڑوں روپے کے مال کی کروڑ کی چیزوں کی کروڑوں روپے کی اس کے نیچے مالیت کی چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ اس کی رکھوالی اس نے کرنی ہے وہ کیسے کرے گا اس کا اہمان تو ڈگ مگیا جائے گا ٹھیک ہے یار اہوی کر لو اہوی کر لو انہیں پہہ میں ہونہوں دے دے اہوی کر لو اور اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ یہ ہزار روپے کمانے والوں کے آپ رہن سہن دیکھا کریں آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یار ہے کھنا پہہ کماندہ ہے کہ اس تو نہ کماندہ ہے ایک بندے کی آپ کو ظاہری حالت سے پتا چل جائے گا کہ اس کے حالات مالی حالات کیسے ہیں اور اس کی کمائی کیا تو اس کے پیچاننا جاتا مشکل نہیں ہے بڑے ارام سے اس کو پیچان سکتے ہیں ایف آئی اے نے کوشش کی ہے کہ جو بجلی کے بدوں میں اوبر چارجنگ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے وہ جو لائن من اپنی مرضی سے یونٹ ڈال کے جاتا ہے وہ جو لائن من اپنی مرضی اس کو روکا جائے اور اس کو پکڑا جائے تاکہ غریب آدمی سفر نہ کرے اب یہاں پر وہ لوگ جو چوری کرتے ہیں اور چوری کرنے کے بعد جو چوری روکنے والا ہے اس کو چوری میں سے حصہ دیتے ہیں وہ خیال کریں کیونکہ ان کے ایسا کرنے سے پھر بعد میں وہ یہ تبدیلی کے دعویدار نہیں ہو سکتے پھر وہ بعد میں ملک کی ترقی کے بارے میں بات کرنے کے حقدار نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ خود اس ملک کو ڈبونے میں اس ملک کی تنظری کے ذمہ دار ہیں کیونکہ وہ یہ غلط کام کرتے ہیں کرواتے ہیں اور کرنے والے کو رشوت دیتے ہیں رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں برابر کے گنے گھار ہیں تو یہ چیزیں جاننی بڑا ضروری ہیں آپ کے لیے اور ایک بندہ اب اس کو روک رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے کہ جو لائن منوں کی یونین ہے وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے وہ نے کہا نہیں بھئی اسی سارے را لکے تنو پھڑا گے تو یہ تنو کیس طرح اٹھ گڑی لا سکتے ہو اسی تو بڑے عزت دار لوگ ہیں تو اسی عزت دار لوگوں تراسی کروڑ یونٹ جڑے تسی ایکسٹرا پائے انہ گریب وام دے ہوتے تھے کنہ دے پائنے کنہ گلو لے کے پائنے تنو پچھنا را کوئی نہیں گاتے لیکن انتنو پچھیا جائے گا ایک بندہ مجھ سے پوچھ رہا بات کر رہا وہ کہتا ہے کہ ہم ترقی کیوں نہیں کرتے ہم بحیثیت قوم آگے کیوں نہیں بڑھتے میں نے اس کو ایک ایک ایگزمپل دی کچھ دن پہلے میں ٹیوی پر ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہمارا برادر ملک ہے افغانستان وہاں پر وہ اپنے ناظرن ریجن میں ایک دریاء بنا رہے ہیں وہ دریاء اس لیے بنا رہے ہیں کہ وہاں پر پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے اور وہ انسانی محنت سے انسانی ہاتھوں سے بنایا ہوا ایشیا کا سب سے بڑا دریاء ہوگا اور وہ آدھا مکمل کر چکے ہیں وہ ڈھائی سو سے تین کلومیٹر لمبا دریاء ہے اور وہ آدھا مکمل کر چکے ہیں کھوڑ چکے ہیں اور اس دریاء کو بنانے کے لیے وہ کسی قسم کی فورن فنڈنگ نہیں لے رہے وہ کسی آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے انہوں نے کسی سے کوئی کرزہ نہیں لیا اپنے ڈیورپنٹ پروجیکٹ کے لیے اور اگر یہ دریاء کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو دوہزار تیس تک یعنی کہ دوہزار تیس تک افغانستان ایکسپورٹر بن جائے گا گندم کا تو اگر یہ تمام چیزیں وہ کر رہے ہیں اور بغیر کسی مدد کے کر رہے ہیں خود کر رہے ہیں تو وہ وجہ کیا ہے وہ وجہ جاننا بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص بہت ہیں حکومت اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص بہت ہے ہمارے یہاں پہ ہم نے اپنے اوپر جب ہم کرزہ لیتے ہیں باہر سے دس سو روپے کرزہ لیتے ہیں تو ہم نے آٹھ روپے کے ملازم رکھے ہوئے ہیں کہ وہ آٹھ روپے کے ملازم وہ دو روپے جو کرزے میں باقی بچے ہیں وہ ہم پہ لگائیں یعنی کہ ہم لوگوں نے اپنا جو پھیلاو ہے حکومت کا حکومتی مراتوں کا حکومتی یاشیوں کا وہ اس قدر پھیلا دیا ہے کہ اس کا بوجھ عوام کو اٹھانا پڑتا ہے اب یہ بوجھ کم کرنے کے لیے یہ تمام مراتیں یہ تمام ایکسپینڈیچر کم کرنے کے لیے ہمیں سخت عمل کی ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کوئی سیریس ایکشن لیں لیکن وہ ایکشن لینے کے لیے بھی ہمیں ویل کی ضرورت ہے جو ویل ہم میں آتی نہیں ہے کوئی ہم سے پوچھتا ہے فور ایکزامپل لینے کسی ایک جگہ کسی ایک طبقے کی بات کر لیں تاجر برادری کی بات دے لیں ہم کہتے ہیں ملک میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے ایک پروڈکٹ ہے ایک کھانے پینے کی چیز ہے اس پہ جو لاغت آتی ہے وہ دس سو روپے آتی ہے جب آپ اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کھا رہے ہیں برگر کھا رہے ہیں چیز کھا رہے ہیں اس کی جو لاغت ہے اس کے اوپر جو ٹوٹل آئی وی ہے اس کی خرچہ ڈال کے بنائی ڈال کے یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے پھر آپ کے یہاں پر ایک چیز یہاں سے چلتی ہے جیسے کسان ہے وہ گندم یہاں اگاتا ہے اور یہاں مارکٹ میں اس نے دینی ہوتی ہے اور اس مارکٹ میں دینے کے لیے اس مارکٹ کے اندر سرکاری غیر سرکاری اتنے سارے بروکرز اور اتنے سارے میڈل من موجود ہیں کہ وہ آپ تک آنے تک بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہوتی ہے اور آپ کو جو پے کرنا پڑتا ہے وہ ان ساروں کے پیسے الگ سے پے کرنے پڑتے ہیں یہ تمام چیزیں بڑی آسان ہیں نظر آجاتی ہیں کہ یار مرگی ہے مرگی کا بچہ جن سے ہے چوزہ ایک شیڈ کے اندر اگر آپ اوسطن دیکھیں تو وہ بہت بہت بھی زیادہ چھلانگ لگا لیں گے سو روپے کا تیار ہو جائے گا پچھتر روپے کا تیار ہو جائے گا لیکن وہ مارکٹ میں جب آپ کو گوشت کی صورت میں مل رہا ہے وہ اس کی پوری تیاری بتا رہا ہوں میں کہ اس کے پر سو روپے اگر آ رہا تو پروفٹ ڈال کے بتا رہا ہوں پروفٹ اگر آپ اسلامی روح سے دیکھیں تو ڈھائی پرسنٹ ہے ڈھائی پرسنٹ پروفٹ لیں دو پرسنٹ پروفٹ لیں اور بس جائیں اس کو ختم کریں اپنا کاروبار کریں لیکن ہم میں رہے یہاں پر پروفٹ کی جو مقدار ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے یعنی کہ ایک پروڈک اگر تیار کرتے ہیں دا سو روپے میں اس کو سو روپے میں بیچا جاتا ہے پھر ہم بھی پوچھتے نہیں ہیں اس کے بارے میں کیوں ہمارے پاس بھی پیسہ شاید اسی طرح آ جاتا ہے کہ ہم سوچ دیں چلو یار دا سو روپے سانوں کی کہندہ ہے ہم ایسے لوگ ہیں وہ ہم جیسے لوگ ہی بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یار پٹرول پانچ سو روپے لیٹر بھی ہو گیا نا تو اسی پوال آنگے تو پوال آنگے گریب آدھ بھی پوالے گا کبھی مستقل حل کی طرف نہیں جاتے ہم سارے کے سارے جب بھی ہم پہ کوئی پبندی لگتی ہے ہم پبندی کا یہاں سے ایک زیمپل لے لیں کرونا کے دنوں میں جب پبندیاں لگیں ہمارے اوپر تو ہم نے دکان داروں نے دکان کھولنے کے لیے تھانے دار کو تین ہزار پر دینا مناسب سمجھا کہ یار پر دکان تھانے دار تین ہزار پر مانگا ہے دو کیونکہ ہماری مجبوری ہے دکان کھول نہیں ہو یار جب آپ کو روکا گیا ہے ایک پبندی لگی ہے تو اس کو رکا رہنا نہیں چاہیے کیا ہم خود ہی قانون توڑتے ہیں قانون توڑنے کے راستے ڈونڈتے ہیں پھر ہم ان لوگوں کو لالچ دیتے ہیں جو قانون کے رکھوالے ہوتے ہیں کہ یار انہیں پہلے لو ایس طرح کر لو یار ایک کام کر دے ہو انہیں پہلے لو تو یہ جب آپ اس طرح کام کرتے رہیں گے تو آج آپ رشبت دے کے کام کر آ رہے ہیں کل آپ کے خلاف کوئی رشبت دے کے آپ سے زیادہ رشبت دے کے کام کروالے گا اور وہ کام کبھی نہیں ہوگا جب بھی آپ غلط کام کرنے جائیں گے یقین مانیں آپ اس کی بنیاد رکھ رہے ہوں گے اس غلطی کی اور وہ غلطی کل آپ کے اوپر بھی لگے گی آج جائے کہ کبھی پہ سفارش کریں گے کہ یہ غلط کام کرنا ہے اور اس کی سفارش کروا دو تو کل آپ کے خلاف جائیں آپ کا حق ہوگا وہاں پہ کل کوئی اور سفارشی آگے بیٹھ جائے گا تو یہ کلچر کبھی ختم نہیں ہوگا بحیثیت قوم بدلنا پڑے گا آپ دوسرے کے اندر تو تبدیلی لانا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بھئی تو ٹھیک ہو تو ٹھیک ہو اندر پہلے تو اسی اپنے آپ اندر ٹھیک کرو تو سچ بولتے تو اسی سچ کے دنوں بولنا ہے تو حلال کھا تو اسی حلال کے دنوں کھانا ہے جب تو سارا کوئی دجھے نے کرنا دے تو اسی کی کرنا اور تو اسی ہمیشہ دوسرے اندر ہو تو پھر کوئی بھی کر نہیں پائے گا ہر کوئی کہا یار تو کر آج یہاں کسی سے غلطی کی بات کریں تو وہ کہتا ہے دوسرے کی غلطی سناتا ہے آج کی سیاسی جماعت کے پاس جا کے بات کریں آپ کہیں یار تم نے یہ کیا تو وہ کہتا ہوں انہیں بھی تیا ہے کیتا سی انہیں بھی تیا ہے اور اپنی غلطی کو دوسرے کی غلطی سے جسٹفائے کرتے ہیں جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے ہم کبھی جاگ نہیں سکیں گے اور کبھی بھی بحیثیت قوم ترقی نہیں کر پائیں گے ہم ہر چیز کے اندر شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں ہر چیز کے اندر ہم ایسا راستہ ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں آسانی سے منزل تک پہنچا دے اور وہ جب ہم ایسا راستہ ڈھونڈتے ہیں ہمارے پیچھے لائن لگ جاتی ہے پھر وہ راستہ ایک دن ایسا راستہ ہی صحیح اصل راستہ چھوڑ کے لوگ شارٹ کٹ کے طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں یا آج بات کسی اٹھتی ہے کسی محلے میں کوئی کہتا ہے کہ فلان بچہ جڑا گیا اور کمپیوٹر تو بڑے پیسے کمارے ہیں سارا سارا ملہ ہی کمپیوٹر دے لگ گیا اور اور ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں ہر بچے کو آپ نے اس پر لگا دیا ایک بچہ جو اور بھی کچھ کر سکتا ہے آپ نے اس کو لگایا ہے آج کسی کو ڈاکٹر بنانا ہے وہ پائی ڈاکٹر بڑے پیسے کمان دینے سارا بچہ اپنے بچے نے ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں کیوں پیہ بڑے کمائے گا جب آپ یہ سوچیں گے نہیں کہ یہ ڈاکٹر بن کے کسی کی مدد کرے گا کسی کی جان بچائے گا تو یہ کس قسم کا آپ اس کو پرورش کر رہے ہیں اور وہ بھی یہی سوچتا رہے گا کہ جان بچانا بعد میں پیسے کمانا پہلے تو جاگر اس طرح کی تربیت کرتے رہیں گے اس طرح کی پرورش کرتے رہیں گے تو یقین مانے آگے آنے والی نسل اتنی بے حص ہوگی اتنی بے حص ہوگی کہ اس کے لئے انسان کی وقت کوئی نہیں ہوگی اس کے لئے صرف دوسرے پہ پاؤں رکھ کے آگے بڑھنا ہوگا اور شارٹ کٹ ڈونڈنا ہوگا اور اپنی طاقت اور پیسے کا زوم کو استعمال کرنا ہوگا آج لوگ یہاں پر فاؤنڈیشنیں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ انا میر آدمی اس نے پہہ دے رہے یہ تو دیکھیں کہ اس کے بعد پیسہ آیا کہاں سے وہ کہاں سے پیسہ نکال گے لیا اور کہاں سے آپ پہ خرچ کر کے خود بہت بڑا آدمی بن گیا خود بہت دیالو انسان بن چکا ہوا ہے لیکن یہ تو دیکھیں کہ اس نے یہ پیسہ کمائی کیسے ہے ہمارے ملک میں ایک فیصلہ آیا پنامہ کا اس میں جاج صاحب نے لکھا کہ there is a crime behind every big fortune یعنی کہ جہاں پر بڑا پیسہ involve ہوگا وہاں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی crime ہوگا اور ایسا ہے آپ حق حلال کی کمائی سے ایک چھوٹی سی مہران کی گاڑی نہیں لے سکتے ایک آٹھ سا سیسی کار نہیں لے سکتے وہ بھی اب چوبیس پچیس لاک کی ہوگی چوبیس پچیس لاک رپیہ جمع کرنا ایک پچیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار ایک لاک رپیہ کمانے والے کے لیے عذاب ہے بلکہ پانچ لاک کمانے والا بھی پچیس لاک رپیہ جوڑ نہیں سکتا کہ وہ جوڑ گے لے لے اور اتنا خرچہ بڑھتا جا رہا ہے جس کی کوئی حادری اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے بحیثیت قوم منافع خور ہوتے جا رہے ہیں ہم فائدہ اپریچولیسٹ ہوتے جا رہے ہیں ہم دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں کوئی دن دے آڑ آتا ہے ہم اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کی مجبوری کو ماسک یہاں پر ضروری کیے گئے تو ماسک روک دیئے گئے کیوں ماسک مہنگے بیچیں گے دس سوربے کا ماسک دو دو سوربے میں بیچا کیوں پیسہ کمائیں گے اور اس کے بعد گاڑیاں لے کے پھرتے ہیں پھر کہتے ہیں وہ پیسہ جب کٹھا ہو جاتا ہے وہ سارا منافع خوری سے پیسہ آ جاتا ہے پھر عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں میں ہاتے ہر جمعہ دی نماز مدینہ شریف جا کے پڑھنا تو یہ سوچیں اگر جب تک یہ سوچیں گے نہیں جب تک ان باتوں کے اوپر دھیان نہیں دیں گے ان مردوں سے بھی بتر رہیں گے اور ترقی کبھی نہیں کر پائیں گے انڈیویجول کی ترقی کوئی ترقی نہیں ہوتی ترقی وہی ہوتی ہے جو قوم ملک کے ساتھ مل کے کی جائے ایک گندے محلے میں غریبوں کے محلے میں محر بنالیں گے نا تو سارے کی آنکھی آپ کی طرف رہیں گے اور آپ کو خطرہ رہے گا کبھی نہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کا وہ محل توڑ دے گا اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی چوری کر لے گا کیونکہ آپ کے اردگیت محلے میں امن نہیں ہوگا اگر آپ کا محلہ میں امن نہیں ہوگا آپ کے گھر میں امن نہیں رہ سکتا تو اس باتوں کو سمجھیں اور اپنی دو ہیٹ کی مسجد سیدھی کرنے کی بجائے کوشش کریں کہ معاشرے کو بہتر کریں معاشرے کے بہترین اور یوسفل شہری بنے فرد بنے مجھے جاتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنا میں نے کہا آپ کو جتنی میں نے بات کی میں خود بھی اس پر عمل کروں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں تک بھی یہ بات بجاتا رہوں اور جتنا میرا فرض ہے آپ کو جگانے کا وہ میں آپ کو جگاتا رہوں اور آپ کو بتاتا رہوں کہ نقصان اور پرابلم کہاں پر آئے اپنا خیار رکھیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت